اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں بنا رہی ہوں دال چاول یہ میں نے سارے مسالے ڈال کے رکھے ہیں میں نے دال لیا ایک پیالی یہ سارے چیزیں گرم مسالہ زیرہ ہر چیز میں نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس اب میں اس میں ڈال دالوں گی یہ میں نے صاف کر کے دھوکے رکھی ہوئی تھی دال اور اس کو دال کو میں نے اس میں شامل کر اس میں ڈال دیا ککر میں اور ساتھ ہی پانی ڈال دیا اب میں اس کے اندر باقی چیزیں شامل کروں گی یہ مرچے میں نے ڈال لیا دو چمچ حلدی آدھا چمچ نمک بھی دو چمچ یہ دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ایک چمچ بھر کے اور تھوڑا سا زیرہ پاورڈر یہ سابس زیرہ ایک طرف میں نے چاول بھگو دیئے ہیں یہ میں نے ڈھائی گلاس چاول لیئے ہیں اس کو صاف کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو اب میں نے بھگو دیا ہے اس کو میں بھگاؤں گی گھنٹے کے لیئے کیونکہ یہ چاول پرانے ہیں تو جتنا زیادہ بھگو جائیں اتنے ہی زیادہ اچھی ہیں تو میں نے ککر لگا دیا ڈال کو اور وہ پانچ منٹ چلے گا اس طرف میں نے چاول رکھنے لگی ہوں یہ میں نے پانی شامل کیا ہے اس میں پانی ڈالوں گی پانچ گلاس اور اس میں یہ زیرہ ہلکا سا ڈال دیا نمک اور تھوڑا سا گی شامل کروں گے یہ ایک چمچ میں نے گی ڈال دیا کیونکہ اس کی پیچھنے ہی نکالیں گے یہ اس طرف ڈال بن گئی ہے ڈال میں لسن ادرک پیس کے ڈال دیا میں نے اور ساتھ ہی دھنیاں ڈال دیا ہے سبز مرچ دھنیاں اس میں بعد میں اس کو تڑکا لگاؤں گی یہ ذرا گاڑی ہو جائے کیونکہ ابھی پتل یہ پانی ہے اس میں نا آخر دیکھیں کیسے رہی ہے یہ دیکھیں ایسی پاک رہی ہے ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس طرف میں نے چاور رکھے تھے اوبلنے کے لئے پانی رکھا تھا جیسے یہ اوبل تھا اس میں چاور شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں پانی کی اوبلی آگئی اور چاور ڈال دی ڈال رہی ہے اس میں چاور چاور اس میں ڈال دیئے اب اس کو ڈھاپ دوں گے کہ یہ پاک جیسے ہی پانی اس کا کام ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرف دیکھیں ڈال بھی اچھی پاک گئی ہے اب اس کو تڑکا لگانے لگے یہ لسن ڈال دیا اور تھوڑا سا میں نے اس میں اولیو آئل ڈال دیا تڑکا اس کو اولیو آئل کل گاؤں گی جیسے یہ براؤن ہوں گے پھر اس میں زیرہ ڈال کے تو اس کو دال میں شامل کر دوں گے صرف لسن کا لگایا ہے اس کا بھی بہت مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں ہلکہ براؤن ہو گئے اور اس میں زیرہ ڈال دیا اور دال میں شامل کر دیا اور اس طرح دیکھیں پانی اس کا خشک ہو رہا ہے اور چاول پاک رہے ہیں جیسے پانی سارا خشک ہوگا پھر اس کو دم کے لیے را کریں گے یہ دیکھیں پانی خشک ہو گیا اور اس کو دھم کے لیے راکھ دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے یہ دیکھیں چاول کیسے کھیلے کھیلے بنے ہیں یہ دیکھیں دانا دانا الگ ہو گئے چاولوں کا یہ دال چاول اور ساتھ سلاد اس کے بہت ہی مزے کا بنایا ہے آپ ہمارے ہوم روٹین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیر کریں اور اچھے اچھے کمنٹ سے دیا کریں خوش رہیں خوشیاں پانٹیں اللہ حافظ